جی اسلام علیکم کیا ایف 6 آج کے لیکچر آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر 7 آج کے لیکچر میں پیکٹیس ویسن ایسی ویلڈیسل کریں گے اور پھر اس کے بعد چیپٹر ٹرین کا لاس لرننگ افجیکٹیو ہے لرننگ افجیکٹیو اور ادر سورسز آف فائنانس یہ سٹڈی کریں گے اس سے پہلے پریویس لیکچر میں سے کوئی 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 نہیں چلیے اچھا ایک دو چیزیں نوٹ کر لیں ایک چیز ہمارا چیپٹر پہلا چیپٹر کمپیٹ ہو جائے گا آج چیپٹر ٹین ہر چیپٹر جب کمپیٹ ہوگا ہمارا اس کے کچھ کنسپٹس میں نکال کے جو ایکزیم پائنٹ افو سے اہم ہے جو یاد کرنے ضروری ہیں دیکھیں ہم نے یاد بھی کرنا ہے یا میموریز کرنا ہے تو آپ میں سے جو سورنٹ کے فیٹ بھی پڑھے ان کو انتازہ ہوگا کہ ہم وہ ایک ایپ یوز کرتے ہیں برینس کے میموریزیشن کے لیے تاکہ جو کنسپٹس آپ پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ عرصے تک ریڈر ہے تو وہ ایپ ہم اس سبجیکٹ میں بھی یوز کرنے جا رہے ہیں اس کا جو لیکچر ہے وہ میں آپ کے ساتھ یعنی جس میں سکھایا گیا ٹوٹوریل کہ اس ایپ کو کیسے یوز کرنا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ورش ایپ گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آج آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے آج یا کل ہم وہ لیکچر کمپلیٹ کر کے اپلوڈ کریں گے ایپ کے ایپ کے اوپر آپ نے پھر اس کو وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اس کو تاکہ جو کنسپٹس آپ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے آپ کی یاد داشت کا حصہ بنتے جائیں آخری مہینے میں آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ آپ نے کوئی چیزیں ریوائز کرنی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ساری چیزیں ریوائز ہوتی رہیں گے جس دن آپ کا لیکچر ہتم ہوگا آخری لیکچر ہوگا اس دن آپ کا پورا سبییکٹ بھی ریوائز ہوا ہوگا ایک دن بھی آپ کو ریوائز کرنے کے لیے نہیں چاہیے ہوگا لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ ساتھ ساتھ یہ ایپ پہ پر پریکٹس کرتے رہیں گے تو آج میں آپ کے ساتھ لیکچر شیئر کروں گا آج آپ نے لیکچر دیکھتے ہیں اور پھر کل میں آپ کے ساتھ اس کورس کا لنک شیئر کروں گا جس میں آپ کے چیپٹرز ہم آج یہ پہلا چیپٹر جو کمپلیٹ کیا ہے یہ ہم اپلوڈ کریں گے پھر اس کے بعد جیسے جیسے چیپٹرز کمپلیٹ ہوتے جائیں گے ہم اس کو کارڈز کی شکل میں کنورٹ کر کے جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ نے اس کو کورٹ کر دیکھا دوسری چیز چیپٹرز کمپلیٹ ہونے کے بعد دو سے تین دن کے بعد شاید نیکسٹ ویک میں چیپٹر وائز ایک تو ہمارا ریٹن ٹیسٹ وہ تو ہوگا ہی ہوگا میں آپ کے ساتھ ایک اونلائن ٹیسٹ بھی کنورٹ کرانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا اونلائن ایپ ہوتی ہے ہماری ایک یوز کرتے ہم منٹی میٹر وہ اونلائن کوز کے لیے ہے تو اس میں میں چاہتا ہوں کلاس میں آپ لوگوں کا بھی اور جو ہمارے اونلائن کے سٹونٹس ہیں یہ بھی اس میں پارٹی سیپیٹ کریں وہ ایک اونلائن کوز ہوگا اس کو کیسے ہوگا وہ آپ کے ساتھ ساری انسٹریکشن شیئر کر دی جائیں گی پروبیبلی نیکسٹ ویک کے سٹارٹ میں ہوگا یہ اور یہ ہمارے جو ویکلی ریٹن ٹیسٹ ہیں ان سے ہٹ کے کیونکہ کنسپٹس ہیں نا جس طریقے سے بھی ٹیسٹ ہو سکے بہتر ہے کبھی وہ ریٹن فارم میں ہوں گے ٹیسٹ دیا جائے گا ویسے کبھی وہ اپلیکیشن کی شکل میں کبھی وہ اونلائن کوز کی شکل میں یہ سارے بیسیکلی کنسپٹس کو سیکھنے ریوائز کرنے ریکال کرنے کے مختلف طریقے ہیں تو کوشش کرنا ہے آپ نے زیادہ زیادہ پارٹی سپیٹ کریں اس کے لئے ضروری ہے کہ اس ویکنڈ پہ آپ یہ چپٹر ٹائن اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے ٹھیک ہے فیزیکل والے سٹونٹس بھی اور اونلائن والے سٹونٹس بھی کیونکہ اس قوز میں فیزیکل اور اونلائن والے سٹونٹس دونوں اکٹھے پرفارم کریں گے اور یہ کلاس ٹائم میں نہیں ادھر دن کلاس ٹائم ہوگا ٹھیک ہے جو جتنا پارٹیسپیٹ کر سکے اتنا کر لیجئے گا کلیر یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی مزید کوئی کوئی کوئیسن ہو تو پوچھ لیجئے برنا پھر آگے چلتے ہیں کوئی کوئی کوئیسن چلیے کل ہم نے سٹیڈی کیا تھا لرننگ اوبجیکٹیو 3 اور 5 تو ان کے جو لرننگ اوبجیکٹیو اینڈ ایم سی کیوز بغیرہ ہیں اور شارٹ فارم کوئیسنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلا which of the following is not a principle of Islamic financing ریبہ is prohibited یہ principle ہے یہ بالکل ایک principle ہے اسلامی principle نے انٹرسٹ پروہیبیٹی ہے ڈونیشن is پروہیبیٹیڈ یہ principle نہیں ہے سپیکولیشن یا گیمبلنگ is prohibited یہ بھی principle بہت اے اور سی آر پرنسپلز آف اسلامی فینانسنگ تو یہ بھی صحیح بات کر رہا ہے یہ بھی صحیح جو نہیں بات کر رہا صحیح وہ کیا ہے ڈونیشن is پروہیبیٹیڈ اسلامی فینانسنگ میں انٹرسٹ سپیکولیشن گیمبلنگ کو پروہیبیٹیڈ ہے دونیشن پروہیبیٹیڈ نہیں ہے نیکسٹ پریسن مرابحہ انوالز مرابحہ کیا ہے کسے کہتے ہیں رینٹ کے کنٹریکٹ ہو سیل کے کنٹریکٹ رینٹ کے کنٹریکٹ کو کیا کہتے ہیں ایجارہ مرابحہ اور ایجارہ میں آپ نے فرق رکھنا ہے یہ مرابحہ ہے یہ کنٹریکٹ ہو سیل رینٹنگ آمٹن ایسٹ وہ تو ایجارہ ہے پارٹنرشپ پارٹنرشپ کے لیے کون سیٹم یوز ہوتی ہے مشارکہ یہاں دار بار ڈیپینڈ کرتا ہے اریجمنٹ کے اوپر کنٹریکٹ فار سیل دونوں پارٹیز کو سرٹن ہوتی ہے نون ہوتی ہے پارٹنرشپ ون پارٹی پروائیڈنگ ایکسپرٹیز یہ کیا ہے یہ مداربہ تو بسیکلی جو مرابحہ ہے یہ کون سیٹم ہے کنٹریکٹ فار سیل وید کارٹ پلس پرائیس سی ٹونٹی نائن انہیں مداربہ پارٹنرشپ وو بیرز دا لاؤس مداربہ میں کون دو پارٹیز ہوتی ہیں مداربہ ایک ایسی پارٹنرشپ ایک پارٹی کپٹیل انویسٹ کرتی ہے دوسری پارٹی اپنی ایکسپرٹیز لاؤس کون بیر کرتا ہے کپٹیل پروائیڈ ہے سی آپشن کریکٹ تھرٹی کیا کسی کوئی سیٹریشن ایسی ہے جس میں اچھا ہی جو کپٹیل پروائیڈ کرتا ہے اس کو کیا نام دیا تھا ہم نے ربول مار کیا کبھی ایسا ہو سکتا کہ جو مدارب ہے وہ لاؤس شیئر کرے وہ لاؤس شیئر کرے شاہ باش جب وہ انلاففل ایکٹیوٹی کرے گا کوئی ٹھیک ہے یہاں کوئی اگر رسٹرکٹیو مداربہ ہے تو ایسا بزنس کرے گا جو رسٹرکٹیو تھا تو وہ جتاں بھی لاؤس ہوگا خود بھی ائر کرے گا تو ٹوئنٹی نائن میں کریکٹر آپشن ہے سی تھرٹی what does ایجارہ مین ایجارہ کسی کہتے ہیں رینٹ تو گیو سمتھنگ آن ریٹ شاہ باش تو سیل سمتھنگ کو کیا کہتے ہیں مرابہ مرابہ اور پارٹنرشپ ایکسپرٹیز مرابہ مرابہ کریکٹ تو آپ کو جو ادھر آپشنز ہیں ان کا بھی پتا ہونے شاہیے تھرٹی بان ان مشارقہ how is profit divided profit کیسے ڈیوائیڈ ہوتا ہے پری ایگریڈ ریشو بی اور لاؤس کیسے ڈیوائیڈ ہوتا ہے ratio of capital contribution what are two types of مرابہ and how do they differ مرابہ ریسٹرکٹیو اور نون سٹرکٹیو ریسٹرکٹیو مرابہ کیا ہے جس میں صرف specified activities میں investment کی جائے گی اور unrestrictive جس میں کسی بھی بزنس میں investment کی جاتی ہے سوائے ان بزنس کے جو law نے منع کی 33 explain the main concept of ڈیارہ in Islamic financing کیا concept ڈیارہ کا give something on rent اور اس میں کیا rules ہوتے ہیں bank buy کرتا ہے rent بیسر دیتا ہے risk and reward کس کے پاس بیسر یعنی بینک کے پاس ریپیر وغیرہ کے responsibility کس کی ہے بینک کیا اس میں sale کیا جا سکتا ہے رینڈ کے ٹرم کے انڈ پہ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ independent ہوگے دونوں agreement contingent یا conditional نہیں ہوگے 34 client approach and islamic bank for financing to پر اچھا یہ facts کو غور سے پڑھئے گا facts کے مطابق آمد answer دینا and a client approach an islamic bank for financing to purchase machinery for his factory the bank agreed and purchases the machinery later the client notices that the price is higher than the market rate analyze the mراہ wa contract in this context چاہیے تھا بتاؤ یہ کون سا contract ہے جس میں bank نے buy کیا asset اور پھر high price پہ بیش دیا client کو کیونکہ client نے کہا تھا کہ میں purchase کرنا for financing to purchase client purchase کرنا چاہیے rent پہ نہیں اس نے کا client نے کا مجھے چاہیے بینک نے خود purchase کر لی یہ کیا کلائنڈ کرنی بینک نے خود purchase کر لی یہ کیا ہوا بینک پیسے نہیں دیتا بینک finance پر order نہیں ہے بینک seller ہے تو اسے sale کیا ہے ہائر rate پہ بیچے profit margin رکھ کے کیا bank action justified ہے بلکل جاتا ہے چیز کو cost پلس کر کے sell کر دیا جاتا ہے ایکشن جسٹیفائیڈ ہے کے نہیں بینک 35 after leasing a vehicle leasing کا مطلب کیا ہے دھرین میں ایک جارہ ایک ویکیل from an islamic bank under an اجارہ contract ایک customer gets into an accident the bank demands the customer to pay further repair expenses value situation based on the features of hijara and provide a solution accident اس کا ہوا ہے risk and divide کس کے ہیں lesser کے repair expense بھی وہی کروائے گا کیا customer سے claim کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہے نا یہ بات accident کسی اور کا ہوا بھر کوئی اور ہے جس کی چیز ہے وہی بھرے گا جس کی چیز ہے وہی نقصان برداشت کرے گا 35 35 ہو گئے 36 2 partners enter into مداربہ partnership where partner a provides the capital and partner b with his expertise مدارب کون ہے رب مال invest in a venture not specified by partner a in a venture not which eventually results in what is a capital partner b with his expertise اچھا partner a capital d b n invest دیا ایسے venture میں جب partner a specify نہیں کیا تھا specify نہیں کیا تھا تو اس کا مطبعہ کون سے والا رسٹکٹی اس کا مطبعہ اس نے کچھ specify کیا ہوا تھا specify سارے سارے سارا لاؤس کون بیر کرے گا partner بھی حالانکہ ایکسپریٹیز والے partner کی normally لاؤس نہیں جاتا اس کو کیونکہ اس کا capital contribution نہیں ہوتا اس کیسے میں جا رہا ہے unlawful یا اگر رسٹکٹی بزنس کے علاوہ کہیں پہ انویسٹ کریں گے تو ہاں profit آجاتا لاؤس صرف اس میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا جس نے اپنی 30 سے ایکسیڈ کیا ہے ڈنج یہ آج ہم نے سڑی کرنا ہے لاؤنگ اوڈیکٹی 5 اچھا اس کی سڑی انٹرسٹنگ ہے چھوٹی چھوٹی سڑی سڑی نہیں کہنا چاہیے لیکن اچھا situation بیس question جس میں آپ کو situation دے کے پوچھتا ہے بتاؤ اس میں suitable factor کون سا ری پروڈکشن کا نہیں پوچھتا کون کون سا فیکٹر کنسیڈر کروگے آپ کو چھوٹی different situation دے کے پوچھ رہا ہے کس situation میں کون سی financing suitable ہے پہلے which of the following source of finance might be better for a company to consider if it does not want to commit yearly payment especially during years of loss تو بھئی equity کی طرف جاؤ کیونکہ اگر debt کی طرف گئے تو نا صرف yearly payment commit کرنی پڑے گی بلکہ پھر چاہے profit ہو چاہے loss ہو اس کے لئے arrange کرنا ہی کرنا ہے نہیں تو company گئی bankrupt ہو گئی wind up ہو جائے تو اس میں کس طرف جائے وہ equity لیکن u.t. کا نقصان بھی ہے کیا control share کرنا پڑتا 47 for which of the following needs is short term financing more appropriate building a new factory buying a long term asset like machinery working after requirement issuing share for business expansion working capital requirement کیونکہ آپ بڑے project کے لیے 5-6 سال شارٹ term finance arrange کریں گے تو آپ ہر سال bank کے پاس جا کے منتے کرنی پڑے گی ہر سال renew کروانا پڑے گا سال کا ہر سال bank کو جا کے آپ کو رین یو کروانا پڑے گا دوبارہ refresh application دینی پڑے گی اور اگر پانچ سالوں میں ایک دفعہ بھی میں نے کہا دیا نو تو آپ کے لئے فنانس arrange کرنا مشکل ہو جائے گا ہر سال کی tension سے زیادہ بہتر کیا ہے long term project ہے short term کی طرف نہ جائے جب ہم study کریں گے تو اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ short term کے کچھ اور problems بھی ہیں 48 short term کے لئے working capital requirements کے لئے short term اور long term project expansion اس کے لئے کونسا loan ہونا چاہیے why might a bank be unwilling to provide a large loan to a company bank کسی ایک company کو large loan کیوں نہیں دے دینا پسند گا already highly geared company ہو اس کی financial position ٹھیک نہیں ہے past record credit history ٹھیک نہیں ہے company ہو سکتا ہے کہ losses میں جا رہی ہو security دینے کے لئے assets نہ ہو already bank نے exposure calculate کیا ہوتا limit credit limit کہ کس company کو maximum کتنا loan دے سکتے مگر limit cross ہو چکی ہے جیسے companies بھی credit limit decide کرتی نی customers کی debt کی کہ اس customer کو اس سے زیادہ ادھار مال نہیں دینا اس customer کو اس سے زیادہ دھار مال نہیں دیں بینک نے بھی اپنے ہر ہر customer کیا calculate کیا ہوتا limit x for year کہ اس customer کو اس سے زیادہ ہم نے loan نہیں اگر limit cross ہو چکی ہے تو بینک اس زیادہ loan نہیں دے گا ڈس سگنی فرژیکٹ فیچر کیش لو when considering the repayment of debt or redeemable security جب آپ نے کوئی debt یا redeemable securities کو repay کرنا ہے تو فیچر کیش لو پروجیکٹ کرنے کا فائدہ ہے کیا فائدہ ہے آپ کو پتا چل جاتا پلاننگ بہتر آپ کر لیتے ہے کہ جب جب آپ نے cash repay کر نا کیا آپ کے پاس اتنے resources available ہوں گے کہ آپ ان resources سے اپنی loan repayment جو ہے اس کو insure کر سکے پہلے سے پلان ہو جاتا ہے پتا چل جاتا ہے تاکہ اگر آپ نے کچھ alternate arrangement کرنا ہے well before time کر رکھ xyz recently faced a financial loss but is optimistic about future profitability they need funds to support their working capital but are wary of yearly obligation लेकिन yearly obligation भी कमिट नहीं करना चाहते short term चाहिए loan sorry short term finance चाहिए लेकिन loan की شकल just an optimal source of finance and justify your choice financial loss है लेकिन optimist about future profitability के future में profitability होगी बताएए क्या सजेस्ट करते है bank overdraft आप सजेस्ट करते है अभी currently financial loss है future में profitability बढ़े गी तो लेकिन वो कह रहा है yearly obligation के बारे में परशान हूँ वो कमिट नी करना चाहता हाँ एक बटी आफर करनी चाहिए क्योंके इसमें currently loss भी है वो सकता है bank willing ना हो loan देने के लिए तो इसमें लेकिन equilibrium प्राबलम ये है high cost ये yearly application तो नहीं होगी उसमें लेकिन वो high cost होगा और खास वोपे working capital short term need के लिए चाहिए ठीक है क्या zero coupon bond क्या वो suitable है हाँ जी zero coupon bond मुझे लग रहा है कि suitable है दो से तीन साल का zero coupon bond अगर दे दे yearly obligation भी commitment नहीं करना पड़ेगी और future में profitability है वो share भी नहीं करना पड़ेगी share भी नहीं करना पड़ेगी तो इसमें इसमें उसना है different factors दी हैं कुछ plus के है debt के कुछ negative के है तो इन दोनों को सामने रखते हैं आपने analysis करना है मेरे ख्याल में ये debenture वाली option या debt वाली option ज्यादा बेहतर है क्योंकि इस वक्त अगर share दे दी नहीं तो आगे जब future profitable ज्यादा होगा था profit उसमें से dividend भी ज्यादा देना पड़ेगा अभी currently तो हम अपना interest बचा लेंगे future पे फिर हम ज्यादा payment कर रहे होंगा जी जज्जमेंट की बेस पे आपके अगर arguments different है तो आप जो source of finance है वो different है आप recommend कर सकते हैं चोटी से पाप मज़वदा है आप एक business से ला रहे है currently loss में है future में profit है software house है तीन मिखने के बाद profit है बाहिर से और आजाएगा लेकिन अभी sellies और bill पे करने के लिए पैसे नहीं है आपको investor आके कहता है मैं pay करने को त्यार हूँ लेकि मुझे partner बनाओ बनाएंगे partner क्यों ने बनाएंगे हाँ क्योंकि आर्जी नीड है ना आप कहेंगे okay so okay किसा पूरी कर ले तो उनको permanent अपने साथ मिला ले तीन मीने की असानी के लिए तो इसमें equity की बज़ाए loan बहतर है और है भी ये शार्टर अगर ये working capital की बाद नाना लिख रहा होता तो मैं आप equity recommend करते था equity एक दफ़ा आपने पकड़ लिये पैसे आप फिर बापिस नहीं कर पहें आप खुद भी उसमेंदे जान चुड़ाना चाहें ना तो मेरे ख्याल में इसमें debt ज्यादा बहतर रहेगा लेकिन बाहराए equity को भी favor करने के लिए point मुझूद है अगर आप उसको जस्टिक पर इकरवा सकें तो मों भी recommend कर सकते है equity के साथ contractual agreement नहीं हो सकता repay करने के लिए equity आपने किया हाँ ये कर सकते है preference share issue कर सकते है preference share 2-3 साल के बाद return कर ले ठीकिन में भी yearly obligation तो commit करनी पड़ेगी 51 star tech enterprises wants to start a long term project that will take about five years to yield returns 5 सार बार return मिलेंगे they have a choice between short term financing and long term financing discuss option long term need long term need long term project के लिए थो long term finance ही बेहतर है वरना हर साल आपको रूपर नहीं पड़ेगा और अगर दर्मयान में कहीं बेंगे नो कर दे तो लादा प्रॉब्लम 52 प्रॉड विजिए फिर्फट विए फिर्स विटेगे लाद जिए जानी जानी गारे कुम्द किजे क्या थिए बैंक आफ़ इंग तॉट्रॉट्रॉटूटリ यूज्ञ्वेंध गिलोवटूटर्वेंगे लिए प्रॉट्यूच एश रहे हैं मजीद लेंगे लेंगे लि پوٹینچل ایمپیکٹ ڈیر فینینشل سٹیٹمنٹ ہے اگر مزید لون لیتے ہیں فینینشل سٹیٹمنٹ پر کیا ایمپیکٹ ہوگا گا گیرنگ ریشو ہائی ہو جائے گی کیونکہ ڈیٹ زیادہ ہو گیا اور یہ میسیج کیا بیجے گا شیئر ہولڈرز کو نیگیٹیو میسیج کیونکہ اب شیئر ہولڈر کو جو پروفیٹ ملنا ہے وہ انٹرس پییمنٹ کے بعد ملنا ہے اب ایک فردر ایک ایک ایکسپینس میٹ کرنا پڑے گا ان کو مزید اور اس کے بعد پروفیٹ ڈسٹیبوشن ہوگی چلیے یہ تھے ہمارے چھوٹے چھوٹے قویسٹنز یہ بھی کلیر جی 47 میں آپشن ڈی ایشوئنگ شیئرز کہہ رہا ہے فارویچ ہوتا فالوینگ نیڈز is short term financing more appropriate issuing شیئر فار بزنس ایکسپینشن بزنس ایکسپینشن کے لیے آپ کو فینانس چاہیے کیا یہ short term financing appropriate ہے اس کے لیے نہیں ویسے اس نے فینانسنگ خود بھی بتا دیا شیئرز کے ذریعے سے پروجیکٹ کریں تو شیئرز long term financing ہوتی ہے تو یہ short term financing کے لیے شیئرز issue کرنا appropriate نہیں ہے شیئر issue کرنا short term financing کے لیے شیئر issue کرنا appropriate نہیں ہے کیوں appropriate نہیں ہے شیئرز long term source of finance ہے liquidity کہتے ہیں پیسو کی کمی کو liquidity problem یا liquidity crunch یہ کہتے ہیں پیسو کی کمی کو cash shortage اب ہم جو concept study کرنے جا رہے ہیں آج جی جی 50 میں overdraft کی option دیکھیں اے 50 میں میں نے آپ کو بتایا اس میں دونوں فیکٹرز موجود ہیں آپ نے جو بھی سورس recommend کرنا اس کی justification دے دینی ہے overdraft میں نے اس لیے اس میں نہیں justify کیونکہ وہ کہہ رہا ہے yearly obligation جو ہے اس کے بارے میں ویری یعنی پرشان ہوں yearly obligation کے بارے میں پرشان ہوں یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ yearly obligation اسے میٹ نہ کرنی پڑے جی جی zero coupon bond کے case میں نہیں ہوگی نا ہم نے اسی لیے zero coupon bond کو رکھمنٹ کیا اس میں تو interest نہیں ہو تو اس میں تو ایک ہی دفعہ آپ کو پیومنٹ کرنی پڑے گی at the end of life لیکن again اس question کا کوئی correct option متب 100% correct نہیں ہے کوئی option select کرنے یا question میں اس نے different factor दی ہے نا دوسرا فیکٹر اس کو نگیٹ کر رہا ہوگا اس لئے ہم نے جو موس سوٹیبل آپشن ہوگی آپ کو لگ رہی ہے وہ اریک میٹر نہیں ہے اور نیچے اس کے لنک کر دینا ہے ریلیونٹ فیکٹر کے ساتھ کہ آپ نے کس فیکٹر کو سامنے رکھتے وہ اس آپشن کو کنسیڈر کیا ہے آگے چلتے ہیں جی نیکسٹ ہے کنسیپٹ ہمارا ادھر سورسز آف فائنانس ادھر سورسز آف فائنانس ادھر سورسز آف فائنانس سے پہلے ایک چھوٹی سے چھوٹا سا کب سمجھ لیجیے صرف کنسیپٹ ہمارا تعلق نہیں ہے صرف ڈیفرنٹ فائنانس آفشن سمجھانے کے لیے یہ ڈراؤ کر رہا ہوں یہ پروڈکٹ لائف سائیکل میں بھی آئے گا آپ نے شاید یہ ایکنومکس میں بھی کئی دفعہ اس طرح کے کرس پڑے ہوں جیسے بزنس سائیکل اس میں پہلا فیز ہے ہمارا یہ والا جسے کہتے ہیں انٹروڈکشن سٹارٹ اپ سٹارٹ اپ بھی کہتے ہیں انٹروڈکشن یا سٹارٹ اپ بزنس اس لیول پہ ہو سکتے ہیں یہ ہے نیو اینڈ گروئنگ کمپنیز اس فیز میں نیو اینڈ ینگ کمپنیز جو کہ آج سائس اپنا بزنس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ ہے مچور کمپنیز اور ڈیکلائنگ مچور کہ لیں اور ڈیکلائنگ کہ لیں اس میں کوئی گروت وغیرہ نہیں ہو رہی مچور ہے تو بزنس نے اپنی پوزیشن کو سٹیبلائز کیا ہوتا ہے ڈیکلائنگ ہے تو اس کے مطلب اس کے ریونیوز وغیرہ ڈیکریز ہو رہے ہیں کسٹمر بیس ڈیکریز ہو رہے ہیں بزنس کو مجھے بتائیے کس فیز میں پیسوں کی ضرورت ہوگی ہر فیز میں ہو سکتی ہے ہر فیز میں سٹارٹ اپ میں بھی گروئنگ میں بھی اور مچورٹی میں بھی خاص طور پر مچورٹی میں اگر کبھی بزنس کم ہو جائے سیلز کم ہو جائے اس وقت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن بیسے جنرل کنسیپٹ ہر فیز میں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور ہر فیز میں کچھ نہ کچھ پرائیویٹ لوگ ایک تو نہ بینکس وغیرہ شیئرز کچھ پرائیویٹ پرسنس اویلیبل ہوتے ہیں مارکٹ میں فائنانس کرنے کے لیے اب وہ کون سے پرسنس ہے یہ ہمیں وہ بتا رہا ہے ون با ون سب سے پہلے بزنس انجلز بزنس انجلز کون ہوتے ہیں یہ عمومی طور پر سمال بزنس اور جو انیشلی سٹارٹ اپ ہوتا ہے ان بزنس میں فنڈنگ کرتے ہیں یہ ویلتی انڈویجلز ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی نئی کمپنی یا ینگسٹرز جنہوں نے ابھی ابھی کالیس سے فارس اپنا گریجویٹ کیا ہے ایم بیئے کیا ہے وہ پرائیویٹ بزنس اپنا کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس پوڈینچل ہے آئیڈیاز ہے محنت کر سکتے ہیں پیسے نہیں ہیں تو پیسے میں انڈویجلز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کیا شارک ٹینک شارک ٹینک اس میں کیا ہوتا ہے ہاں یہ لاسٹ ٹائم بھی شاید بتا رہے تھے اس میں کوئی انڈویجلز بیٹھتے ہیں شاید کچھ لوگ آ کے اپنا پرپوزل ان کے سامنے رکھتے ہیں ان کو اگر پسند آ جائے تو اس میں پیسے انڈویجلز ایسے ہی ہوتا ہے بلکل وہ ہی ہے اس میں چارڈڈ کاؤنٹ بھی ہوتے ہیں دو چارڈڈ کاؤنٹ ہے جو فائنانسنگ لینے جاتے ہیں جو فائنانسنگ دے رہے ہوتا ہیں وہ بیسیکلی پروجیکٹ کی ٹیکنیکل فیزیبلیٹی بھی دیکھ رہے ہوتے ہوں گے کہ کیا ہے کیلکولیشن دیکھ رہے ہوں گے کہ کیش لوز کیا ہے کیش لو فار کاؤس کیا ہے جسی بھائیڈ ہے کہ نہیں ہے اس لئے رکھیں بلکل یہ بھائی چیز ہے اور یہ یہ نہیں ہے کہ جب وہ شارک ٹینک میں ہی موجود ہے یہ ایون آپ کی ڈیلی لائک میں آپ کی اردگی بھی بازکات ایسا ہوتا ہے آپ کی فیملی میں سے بھی کچھ لوگ جن کو لگتا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اچھیئر نہیں کر رہے ہیں جس پروجیکٹ میں بھی تو وہ آپ کو آفر کر دیتے ہیں کہ ہم بھی انویسمنٹ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں یہ بڑا دھیان سے کرنے والا کام ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک انویسٹر ہوتا ہے اس کو صرف اپنے پیسے سے گرز ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ کا ویجن ڈیفرنٹ ہو اس انویسٹر کا ویجن ڈیفرنٹ ہو اور آپ لوگ بعد میں آپس میں نا چل پہے پرابلمز ہوں تو کہہ رہا یہ کہ یہ چھوٹے سمال بزنسز میں انویس کرتے ہیں کمپنی کی منجمنٹ میں انوارڈ نہیں ہوتے ہیں بیزنیس انجلز آر ویو فینانسنگ وین کمپنی از ان میرا ایک دوست ہے وہ کالیج میں پروفیسر ہے تو ان کے کالیج میں کچھ ٹونٹس ہوتے ہیں وہ بعض اوقات کوئی پروجیکٹ ان کو مل جاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی جب کالیفیکیشن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں وہ مل کے کچھ بزنس کرتے ہیں ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کے ویجن آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کو بھی اچھا استعمال کرتے ہیں بڑے یونیک آئیڈیاز کے ساتھ باز اوقات بزنس کرتے ہیں تو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم ٹیچرز ان کے پرویجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ہمیں باز کو اچھا اچھا ریڈن ملتا ہے یعنی سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے پانچ ہی مینہ میں انویسٹمنٹ ڈبل ہو جاتی ہے لیکن بہرحال رسک بھی ہوتا ہے رسک بھی ہوتا ہے تو یہ ایک طریقہ کا ہے فائنانسنگ کا یہ جو ویلدی انڈویجولز انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں یہ زیادہ تار اس فیز میں سٹارٹ اپ فیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں کلیر آگے چلتے ہیں وینچر کیپٹلیسٹ وینچر کیپٹلیسٹ اور جو ہمارے بزنیس اینجلز ہیں ان میں پہلا بڑا فرق یہ ہے کہ بزنیس اینجلز انڈویجولز ہوتے ہیں جبکہ وینچر کیپٹلیسٹ آرگنائزیشنز ہوتے ہیں اب آرگنائزیشنز ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوگا بقاعدہ کس جگہ پر انویسٹمنٹ کرنی ہے کتنی کرنی ہے یہ چھوٹی موٹی انویسٹمنٹس نہیں کرتے عمومی طور پر کرنا چاہے کر بھی سکتے ہیں منع تو نہیں ہے لیکن عمومی طور پر یہ چھوٹی موٹی انویسٹمنٹس نہیں کرتے یہ کہتا ہے بجائے یہ کہ ہم دو دو چار چار آٹھ آٹھ دس لاکھ مختلف پچاس چھوٹے چھوٹے بزنس میں ڈالیں اس کے بجائے ہم پانچ کروڑ دس کروڑ ایک بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بجائے یہ کہ نمبر آف کلائنٹ زیادہ ہوں نمبر آف کلائنٹ نسبتاً کم ہو ہم کمپیریٹیوی جو لارج انویسٹمنٹ ہے وہ کریں دیا سپیشلیز بینچر کیپلیٹس کو نہ سپیشلیز انسیٹیوشن یعنی انویسٹمنٹ بینکس وغیرہ وہ پروائیڈ کیپلیٹل ٹو سمال بزنس یعنی بلکل سٹارٹ اپ نہ ہو بلکل سمال نہ ہو یا سٹارٹ اپ انیشل سٹیج میں نہ ہو کچھ ویل اسٹیبلیش ہو کچھ عرصے سے کام کر رہا ہو اگر وینچر کیپلیٹس سے آپ نے پیسے لینے ہیں تو یہاں پہ جو ان کو کنونس کرنے کا طریقہ کرے کنونس اوپر بزنس انجلز کو بھی کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کنونس کرنے کا طریقہ کر ان کا ذرا فارمل ہے ان کے سامنے پوری فیزیبلٹی رپورٹ رکھی جاتی ہے کنونسنگ بزنس پلان رکھا جاتا ہے کہ بزنس کیا کریں گے یہ بقاعدہ اس کو سٹڈی کرتے اور پھر ان کو اگزیٹ روٹ دیا جاتا ہے کیونکہ وینچر کیپلیٹس دیکھیں انویسٹر کوئی بھی ہوگا اس کو آپ کے بزنس سے نہیں گرز اس کو پروفٹ سے گرز تو وینچر کیپلیٹس کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ساری عمر کے لیے نہیں ہوں مجھے ایک اگزیٹ روٹ دیجئے اگزیٹ روٹ کا مطلب یہ ہے کہ کتنے عرصے کے بعد آپ مجھے میرے پیسے ریٹرن کر دیں گے ابھی پیسے انویسٹ کرنے کو تیار ہوں لیکن بتائیے اس پیسوں سے آپ کیا انویسٹمنٹ کیا ایکٹیپیز کریں گے کیا مشینری کری دیں گے اور پھر اس کے بعد پروفٹی بیلٹی کتنی ہوگی مجھے کب کب کتنے پیسے دیں گے اور کتنے عرصے کے بعد میں بالکل فارہ ہو جاؤں گا وینچر کیپلیٹس نے رول بنایا یعنی سٹارٹ میں ہی وینچر کیپلیٹس اپنا آخری جو ہے اس کے احساب لگا لیتا ہے کہ لاسٹ پیمنٹ مجھے کب ہوگی آپ نے کب کر رہا ہے ٹھیک ہے اور جب پروفٹ اس کو کب ملے گا کیا سٹارٹ میں ملے گا یا ساتھ ساتھ ملے گا عمومی طور پر اس کو ساتھ ساتھ میں مل سکتا ہے انڈ میں اپنی ساری انویسٹمنٹ نکال کے لے جائے گا یہ ہے وینچر کیپلیٹس نوربلی یہ کیا انڈویجنز ہوتے ہیں کیا وینچر کیپلیٹس سپیشلائز انسیچیوشنز ہوتے ہیں جیسے انویسمنٹ بینکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتے ہیں ان کو کنوینس کرنا پڑتا ہے یہ مجھے یاد آئے آپ نے شاید کبھی آئیڈ دیکھی ہو ایش بیل کی ایک ایڈ آیا کرتی تھی پہلے جہاں خواب وہاں ایش بیل تو اس میں وہ ایک ایڈ یہ بھی ہوتی تھی کہ کوئی پرسن اپنا پروجیکٹ لے کے جاتا تھا بورڈ کے سامنے اور پریزنٹ کرتا تھا اور ایڈ پر بورڈ کی طرف سے ایک شیئرمن جوتا تھا اسے ہاتھ ملاتا تھا اس طرح کی ایڈ دیکھی آپ نے تو یہ ایڈ جو پروجیکٹ یہ منچر کیپلیٹس کی ایکزیمپل تھے کہ وہ پروجیکٹ انڈویجنز اپنا لے کے جاتے ہیں ان کے سامنے پرابلم جو بھی بزنس کر رہے ہیں کنونسنگ پلین رکھتے ہیں انہیں لگے کہ جان ہے اس میں اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں سوٹی بیلٹی او فینچر کیپیٹل کیا ہے کس کیس میں سوٹی بل ہے فار منیجمنٹ بائی آؤٹس فار ینگ پرائیویٹ کمپنی سٹارٹ اپ نہیں کا بولا سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں لیکن مومی طور پر سٹارٹ اپ نہیں ینگ پرائیویٹ کمپنیز ینگ پرائیویٹ کمپنیز کس کو کہ بول دیں ہیں اس پہلے والے فیس کو سیکنڈ فیس کو یا یہ تھرڈ والے فیس کو سیکنڈ فیس کو اچھا یہاں پہ ایک ٹرم اس نے بولی ہے منیجمنٹ بائی آؤٹ یہ کیا ہوتا ہے اس کو انڈرلین کر لیں منیجمنٹ بائی آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے فرض کیجئے ایک کمپنی ہے اس کا اونر اب باہر جانا چاہ رہا ہے وہ کہاں پاکستان میں باہر چلتے ہیں باہر چاہ کے کچھ بزنس کریں گے یا کچھ ریسٹ پر کریں گے کمپنی کو بیچنا چاہ رہا ہے پہلا رائٹ کس کو ہونا چاہیے اصولی طور پر یا اس بزنس کو بیچنے کے لیے وہ اس بزنس کو بیچنا ہے شیر صاحب ہے موو کر رہے ہیں پاکستان سے بزنس بیچنا چاہتے ہیں شیر ہورٹر خود نہیں ہیں سارا سارا بزنس ان کا اپنا ہی ہے کیا کوئی دوسرے کمپیٹیڈر کو پوچھنا چاہیے پہلے یا کہ اپنے اگزیکٹیوز کو کیونکہ اگزیکٹیوز میں یہ ہے آر لیڈی بزنس کو رن تو وہ کر رہے ہیں اب صرف یہ ہے کہ بزنس کے جو سوٹیبل پرائز منتی ہے وہ اگر شیر صاحب کو دیتے ہیں شیر صاحب بھی خوش کہ باہر نہیں جانا پڑے گا اور اپنیز نے چونکہ دن رات کام کرے کچھ ارگنیزیشن میں کام کیا دیکھیں جہاں کام کرتے ہیں وہاں پہ ایک ایسوسیشن ڈویلپ ہو جاتی ہے تو یہ ہوگا کہ باہر کسی کو نہیں بیشنا پڑے گا انٹرنل اپنیز ہی جنہوں نے خون پسینائے کیا سالہ سال سے وہ اس کو بائی کر لے گا منیجمنٹ کا بھی اس میں یہ ہوتا ہے مقصد کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اور اگر آگیا بیزنیس میں اونر تو وہ ہمیں جاب سے نکال دے عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے جب انٹیگریشن ہوتی ہے کمپنیز کی ایک دوسرے کے ساتھ تو کچھ پوزیشنز تو ریٹین رہتی ہیں کچھ ختم ہو جاتے ہیں جیسے اگر دو کمپنی جب آپس میں مرج ہوں گی تو ورکر اور نمبر آف مشینری شاید زیادہ وہ ہی ہو ان کو باہر آؤٹ نہ کریں آپریشن جو بڑھانے ہیں لیکن آپ کے خیال میں جا کیا اس کمپنی کے دو سی ایف ہوں گے اب اس کمپنی کے دو سی ایف ہوں گے ٹاپ لیول مینجمنٹ عمومی طور پر نمبر آف برانچز بڑھنے سے یا نمبر آف کمپنیز کی جب مرجر ہوتے ہیں ایکوزیشن ہوتی ہے وہ ڈبل نہیں ہوتے ہیں کسی ایک کو کوئٹ کرنا بڑتا ہے تو جب وہ خود ایک وائر کر لیں گے تو انہیں مینجمنٹ خود بائے کر لے گی مینجمنٹ اس بزنس کو خود بائے کر لے گی تو اس میں ان کا اپنی جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ بھی انٹیکٹ رہے گی سیکیور رہے گی تو مینجمنٹ جب کسی کمپنی کی مینجمنٹ ہی اس کمپنی کو بائے کر لیں انہر سے اسے کہتے ہیں مینجمنٹ بائی آؤٹ لیکن سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے بھلا مینجمنٹ کے لیے مینجمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں کمپنی کو چلانے کے لیے بہترین ہے لیکن ان کے پاس فنڈز نہیں ہے یہ ہے تو فنڈز کے لیے پھر وہ کس کے پاس جاتے ہیں وینچر کیپنی کے پاس ہمیں کہتے ہیں جی سر کچھ حرصہ کے لیے ہم پروفٹ گولا خوش نہیں نکالیں گے بس کام سیلی لیں گے پروفٹ جو آئے گا آپ کے لیے کٹھا کرتے رہیں گے اینڈ پہ آکے جب آپ کا شیئر کمپلیٹ ہو جائے گا دو تین چار پانچ سال میں پھر اس کے بعد ہم پروفٹ ڈسٹریبوٹ کیا کریں گے تو منجمنٹ بائی آؤٹ میں خاص طور پر یہ وینچر کیپنیس والی آپشن سوٹیبل رہتی ہے چھوٹا بزنس مین ہے چھوٹا لون چاہیے کس کے پاس جائے بزنس انجر کے پاس درمیانے درجے کی کمپنی ہے پیسے چاہیے کوئی پروجیکٹ پر لگانے ہیں فار ایکزمپل کس کے پاس جائیں اب ایک پرابلم آتی ہے تیسرا جسے کہنا چاہیے سکھ سکھ یونٹ کا کبھی آپ نے نام سنا ہے جیسے پاکستان سٹریل میل ایک زمانے میں بڑا اچھا پوٹینچل تھا پی آئی ہے پاکستان ریلوے بڑا اچھا چلتے ہیں لیکن کچھ انیفیشنسز کی وجہ سے خاص طور پر پولٹیکل بیسز پر جو ہائرنگ کی جاتی ہے ایمپلائیمنٹ لوگوں کو جاب دی جاتی ہے بھئی ایک بندہ کام کر سکتا ہے لیکن وارڈ بینک بڑھانے کے لیے تین تین لوگوں کو نوکری دے دی وعدہ کر کے اس طرح کی ایکزیمپل سے اس طرح کی انیفیشنسز اور چونکہ سرکاری ماحول ہے کچھ لوگ کام کرتے ہیں کچھ لوگ کام نہیں کرتے ہیں اپنی مرضی سے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور یہ صرف خاص طور پر میں نے ایکزیمپل آپ کو گورنمنٹ آرگنیزیشن کے دیا ہے لیکن لازمی نہیں گورنمنٹ آرگنیزیشن میں ہی ایسا ہو دوسری بھی ادھر کوئی جو لازج آرگنیزیشنز ہوتی ہیں ان میں اس طرح ہو سکتے آرگنیزیشنز جتنی زیادہ بڑھی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل بھی ہوتا جاتا ہے تو اس میں پرابلم ہی آتی ہے کہ پوٹینشل تو ہے کمپنی کے اندر لیکن کرنٹ انفراسٹرکچر یا جو کرنٹ سسٹم چل رہا ہے اس میں ان ایفیشنسز اتنی زیادہ ہے اس میں ہائرنگ اتنی زیادہ ہے کہ اوور ہیڈز بڑھنے کی وجہ سے کمپنی لاز میں جا رہی ہے پھر اس میں کیا کرنا پڑتا ہے اس میں اب صرف پیسہ ہی نہیں ڈالنا بلکہ اس میں اس کمپنی کی سرجری کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر بھی چاہیے جو اس کے اندر سرچ کرے ان ایفیشنسز کہاں کہاں پہ ہیں ان کو ریموو کرے اور اگر جو بھی کریکٹیو ایکشن نہیں ہے جیسے زیادہ لوگ ہائر کیے گئے ہیں کمپنی آئے کمپنی کے اندر پیسہ بھی فریش بلڈ بھی انجیکٹ کرے جو جو وائرس زیادہ چیزیں ہیں ان کو کارڈ کے باہر پھینکے کمپنی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو تو اس وقت ہی اپنا پیسہ نکال گے لے جائیں ان کو فائدہ کیا تھا یہ کہہے پرائیویٹ ڈکری فنڈ یہ کرتے کیا ہیں پرائیویٹ ڈکری فنڈ کا کام یہ ہوتا ہے اس کے اندر ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے کوئی کسی فیلڈ کا ایکسپارڈ ہے کوئی لیگل میٹر کا ایکسپارڈ ہے کوئی ٹیکس میٹر کا ایکسپارڈ ہے کوئی انجینئرنگ کا ہے کوئی کیمیکل کا ہے کوئی کسی طرح یہ مارکیٹ کے اندر دیکھتے رہتے ہیں کہ کون کون سی کمپنی ایسی ہیں جس میں پوٹینچل ہے لیکن اپنے کچھ خالات کی وجہ سے پورے طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں اوورہیڈ جاتا ہے ان ایفیڈنسی جاتا ہے جس کے وجہ سے لاس میں سل رہی ہے یہ پھر کیا کرتے ہیں یہ جاتے ہیں اس کمپنی میں شیئرز خریدتے ہیں بتائیے شیئرز ان کو ہائی پریس میں ملتے ہیں کہ لوگ پریس میں اب یہ کیا کریں گے انویسمنٹ کر کے کنٹرول حاصل کر لیں گے پھر اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے پاس چونکہ اپنی ایکسپارڈ کی ٹیم ہوتی ہے اور یہ ایکسپارٹ ایسا نہیں ہے جیسے سرکاریم لازم ہو بقائدہ ایکسپارٹ یہ پورے سسٹم کو سیدھا کر دیتے ہیں جہاں پہ اپلائیس کو رکھنا ہے رکھیں گے جہاں نکالنا ہے نکال دیں گے ٹریننگ پروائیڈ کرنی ہے ٹریننگ پروائیڈ کریں گے ان ایفیشنسی کو اپنی پرویو کریں گے کیا ہوگا سال چھ مینے دو سال میں کمپنی دوبارہ اپنے پرو پر کھڑی ہو جائے گی کھڑی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد شیئر پرائیس بڑھنی شروع جائے گی کیا کریں گے پھر یہ شیئر واپس سیل کر دیں گے اور اب چونکہ ہائی پرائیس ہے تو جتنا ان کا پروفٹ ہوگا جو ان کی جنہوں نے ساری انہوں نے اپنی ایفرٹس انپٹ کی ہوگی اس پر اس کے بدنے میں پروفٹ لے کے سائٹ پر نکل جائیں گے پھر اگلا شکار دیکھیں گے اگلا شکار سے مراد یہ اگلی کمپنی دیکھیں گے جو سکھ ہو چکی ہے لیکن یہ اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام ہمارے بس کا ہے کے نہیں اس کے بعد اس کمپنی کے اندر گستے ہیں یہ ہے پرائیویٹ ایکپنی فنڈ یہ بہت بڑی کمپنیز میں انویسمنٹ نہیں کرتے پتہ بارچ کمپنیز ہوتی ہیں لارچ سکیل پہ لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر تک ہی رہتے ہیں پبلک سیکٹر میں ہیں لسٹڈ سیکٹر میں نہیں جاتے ہیں سچ فنڈ بائے لارچ شیئر مچور بیزنس یہ مچور بیزنس میں یہ خاص طور پر یہ جو مچور ہونے کے بعد ڈاؤن سائز پہ آ رہا ہوتا ہے نا انیفیشنسیز کی وجہ سے یہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں جس میں وزید گروت نہیں ہو رہی یا ڈاؤن سائیڈ جا رہے ہیں شیئر بائے کر لیتے ہیں اچھا کیا یہ پاگل ہے کمپنی ڈوب رہی ہے اس کے شیئر بائے کر لیں گے یہ پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ یہ جہاز ڈوب رہا ہے ہم اس کو پار کنارے لگا لیں گے کہ نہیں لگا لیں گے اگر لگا لیں گے شیئر بائے کرتے ہیں سستے شیئر مل جاتے ہیں کیونکہ کمپنی کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے پھر کیا کرتے ہیں سیس پرائیویٹ فنڈ اپٹین لارچ شیئر جن بائے اوٹ ٹرانز ایکشن انٹیک کنٹرول آف کمپنی بائے پوائنٹنگ ڈیریکٹرز کمپنی کا کنٹرول حاصل کرتے ہیں ڈیریکٹرز پوائنٹ کرتے ہیں اس کو آپ پچھلے سوشیل فنانس سے ڈیفرنس رکھیں پچھلے سوشیل فنانس میں جو بھی تھا جو ہمارا وینچر کیپٹلس تھا وہ بھی اور جو بیزنیس اینجل تھے وہ بھی انہوں نے انویسمنٹ تو کی کمپنی کے اندر نہیں گھسے تھے یہ کمپنی کے اندر آ جاتے ہیں کمپنی کو کنٹرول کرتے ہیں ڈیریکٹرز پوائنٹ کر لے اس کا مطبع جو کمپنی کی پولیسیز ہوں گی اب یہ خود بنا رہے ہوں گے اور پھر کیا کرتے ہیں ویلی ایٹ ویلی آف بیزنیس بائے ریموووینگ انہینس ویلی آف بیزنیس بائے ریموووینگ ان ایفیشنسیز آر انکریزنگ گروت یہ پھر کریکٹیو ایکشنز لیتے ہیں ری اسٹرکچرنگ کرتے ہیں بیزنیس کے اندر اور کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے شیئر لیا ہے ڈیریکٹرز پوائنٹ کیے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب یہ کمپنی کو سیدھا کر لیتے ہیں ری اسٹرکچرنگ کر لیتے ہیں شیئر سیل کرتے ہیں پروفیٹ ریالائز کرتے ہیں تب تک شیئر کی پیس بڑھ سکی ہوتی ہے اس کے بعد پھر آکے اس کا سب سے جو کی سکس ایکس فیکٹر ہوتا ہے ان کے پاس اپنی ایکسپورٹ کی ٹیم ہوتی ہے اور جیسے جیسے یہ کلائنٹ سے کوئی ٹریٹ کرتے جاتے ہیں ان کا ایکسپورٹ بڑھتا جاتا ہے میں یہ بات سمجھ آگئی یہاں تک اچھا اگلا لاسٹ جو ہے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے یہاں تک مجھے بتائیے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کوئی پرابلم تو نہیں تین سورس ہم نے پڑھ لیے بزنس انجلز وینچر کیپٹلیس پرائیویٹ ایکٹی فرنس پرائیویٹ ایکٹی فرنس لسٹیڈ کلائنٹ میں ڈیل نہیں کرتا وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں ہم نے تو مچ ہے کنٹرول کرنے کے لیے اب ہے ایسٹ سیکیورٹائزیشن یہ جیسے ہاں یہ شیئر بیسکلی اسی طریقے سے سیل کریں گے ہو سکتا ہے جن سے شیئر خریدا ہے انہی کو شیئر بیجدے بعد میں وہ بندہ سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے کمپنی کے اچھے حالات ہوگئے ہیں ہم آئی پرائیس پر پی کر دیتا ہوں یا نے لگوں کو کر سکتے لیکن پرائی بیٹی کریں گے پبلکی نہیں کریں گے پبلک ایشو تو آپ کو ہوتا ہے سٹاک ایک سینج میں ہی ہوتا ہے یہ لفظ پرائی بیٹ سے آپ یہ کنسپٹ لنک کر لیں پرائی بیٹی فنڈ کا مطلب ہے شیئرز میں ڈیل کرتے ہیں شیئر بائی کرتے ہیں پرائی بیٹ کا مطلب ہے سٹاک ایکسچینج کے ذریعے سے نہیں لسٹڈ والے نہیں پرائی بیٹ ایکوٹی فنڈز ایک ٹی فنڈز میں ڈیل کرتے ہیں یعنی ایک ٹی فنڈ مطلب شیئرز ڈیٹ فنڈ نہیں اور پرائی بیٹلی ڈیل کرتے ہیں مطلب سٹاک ایکسچینز کی لسٹڈ کمپنیز میں نہیں دیکھیں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چول نہیں ہے کہ کس ٹائپ جنرل آپ کو رول بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے بزنیس اینجلز ہوتے ہیں یہ سٹارٹ اپ کو سپورٹ کرتے ہیں جو وینچر کیپٹلیس ہوتے ہیں یہ تھوڑے ینگ کمپنیز کو جو نہیں ہیں ابھی گروہ کر رہی ہے لیکن نہیں ہے اور جو پرائی بیٹلی فنڈز ہیں یہ میچور اور میچور میں بھی زیادہ تر یہ جو ڈاؤن ورڈ جاری ہوتی ہیں جو پرابلم کا شکار ہوتی کمپنیز ان میں انویسمنٹ کرتے ہیں لیکن ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رول نہیں آپ نے نہیں بنا سکتے کہ یہ والا ہمیشہ یہی بھلی کمپنی کے لیے یہ والا سوچ ہوگا اس ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے ہاں ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کی بھی ملتا جلتا کل سا ہوتا ہے اچھا نیکس ایسٹ سیکیورٹیزیشن سیکیورٹیز کسی کے سیکیورٹیز کا مطلب ہے کہ آپ نے سمجھ لیجئے شیئرز بنا کے ایشو کر دیا اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے اس کالیج کے فرض کیجئے اس کالیج میں اگلے چھ مہینوں میں تیس لاکھ پروفٹ ہوگا آپ اس کو کم ہے چلیں تیس کروڑ کر لیں کہ یہ بھی کم ہے اچھا ویسے آپ حساب کتاب لگاتے ہیں میں نے دیکھا ہے انکم کا حساب لگاتے ہیں ایکسپنسز کا حساب نہیں لگاتے آپ کی سوچ ہوگی اس بلڈنگ کا رینٹ کی چلیں ہاں چھوڑیں اس کو اس کو چھوڑیں اچھا کیا کرتے ہیں میں صرف ایکجیمپل دے رہا ہے ایکجیمپل دے رہا ہے آپ کا دل مطمئن نہیں ہے پچاس کروڑ کر لیں اگلے چھ مینے میں پچاس کروڑ پروفٹ آئے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پروفٹ کو شیئرز کی شکل دے کے آج ایشو کر دے اور مجھے آج پیسے دے دے ہے نا جی فرمائش اگلے چھ مہینوں کا یا سال کا پروفٹ آج اسے شیئر سیکیورٹیز کی شکل دے دے سیکیورٹیز میں شیئر شیئر کو تنیا شیئر اور ڈیبینچر کو کہا جاتا ہے سیکیورٹیز ایک سیکیورٹی تنیا زمانت والا وہ نہیں سیکیورٹی یہاں پہ سیکیورٹیز سے ایک مراد کیا ہے شیئرز میں کنورٹ کرنا مارکیٹ ایبل سیکیورٹی میں کنورٹ کرنا بھڑی میرے پرافٹ کو اگلے پرافٹ کو مارکیٹ ایبل سیکیورٹی میں کنورٹ کریں اور مجھے اب بھی پیسے دیجئے طریقہ کا ہے ذہن میں آرہا ہے کوئی نہیں آرہا نا کہ سر یہ جو کہ کمپنی کے شیئرز کیسے ہو سکتے ہیں اور کیسے ہم ان کو مارکیٹ میں سینڈ کرے اچھا اب میں ایک چھوٹی سی آپشن آپ کو دیتا ہوں لکھا کے آواز کو چھوٹے آپشن کیا دیتا ہوں بھئی یہ ہمارے کالیج کا پروفٹ ہے ہنڈر پرسنٹ جتنا بھی ہوگا ہنڈر پرسنٹ ہے اس کے میں نے سو حصے کر دیئے ہر پرچی ہے ون پرسنٹ کی ایک طرح سے پروفٹ کا شیئر بن گیا ون پرسنٹ اور میں کہتا ہوں ہے بھائی جان ابھی کوئی جو مجھے ابھی پانچ لاکھ دے میں اسے ون پرسنٹ پروفٹ دے دوں گا اگلے چھے مہینے کا یا ایک لاکھ دیتے چلو پانچ لاکھ تو زیادہ آگیا ایک لاکھ دیجئے اور اگلے سال کالیج کا جتنا پروفٹ ہوگا ون پرسنٹ آپ کا بتائیے تیار ہے چلو دس ہزار کر دیتے ہیں اپنی پروفٹ بچاس کروڑ اپنی نظر آرہا پروفٹ ہے اب انویسمنٹ کرنے کی باری آئی ہے نا اب نہیں چلیں دس ہزار میں اگر یہ آفر کروں کہ دس ہزار پیہ مجھے دیجئے آج میں آپ کو ایک سیکیورٹی کی شکل میں پرچی دوں گا جس کو پر لکھا ہوگا میرے سائن ہوں گے کہ پروفٹ جتنا ہوگا ون پرسنٹ آپ کو مل جائے گا اور میں پھر آپ کو یہ بھی کنونس کر دوں دیکھو پچھلے پانچ سال سے اتنا پروفٹ آ رہا ہے اگلے سال بھی تقریباً سے اتنا پروفٹ آئے گا ہسٹی بھی ساتھ بتا دو بتائیے کہ کیا آپ تیار ہوں گے شاید کچھ انویسٹر اب تیار ہو جائیں اور لوگ ایسے کرتے ہیں کیا آپ آج ہمیں تیار لے جئے ایک انویسٹر تو مل گیا ہمیں کہہ رہا ہے میں تیار ایک پرسنٹ پروفٹ دے جئے گا دس ہزار لے لی جئے ٹھیک ہے لوگ ایسے کرتے ہیں کام اور بہت اٹریکٹیو آفرز بھی ہوتی ہیں ان کے لئے اب میں نے کیا کیا میں نے فیوچر کے جو میرے کیش لوز تھے انہیں آج مارکی ٹیبل سیکیورٹیز میں کنورٹ کر دیا نہ صرف کنورٹ کر دیا بلکہ اس کو سیل بھی کر دیا اب بدلے میں یہ الادہ بات کہ بدلے میں مجھے پوری مانداری کے ساتھ اگلے چھے مینے سال کا جو پروفٹ ہوگا کیلپلیٹ کر کے ان کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا آپ تھوڑا سا الیکٹنٹ سائد ہیں اب اس وجہ سے پتہ نہیں پروفٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا تو پتہ نہیں ہمیں صحیح بتایا جائے گا یہ بلکل انویسٹر کے کنسن ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر فض کیجئے کنسن سارے ریموو ہو جائے گا انویسٹر کرنے کو تیار ہو جائیں گے یہ ہے سیکیورٹائزیشن کہ آپ کسی ایسی چیز کو جو کہ شیئرز نہیں ہے اس کو شیئرز میں کنورڈ کر کے سیل کر دیں اور یہی سکل ہوتی ہے نا کہ کس طریقے سے ضرورت کے وقت آپ پیسے کٹھے کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ترقیب لڑاتے رہے یہ ہے سیکیورٹائزیشن ٹھیک ہے کہہ رہا ہے سیکیورٹائزیشن کیا ہے is the process of converting existing assets are future cash میں نے جو ابھی آپ کو example دی ہے نا وہ future cash flows کی دی ہے ابھی existing asset کی نہیں وہ ابھی example آتی ہے پہلے مجھے پتایا یہ آپ کو پتا چاہتے ہیں into marketable securities کیا آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم نے کیسے future کے cash flows جو آئیں گے ہمیں ان کو آج سیکیورٹی میں convert کر کے آج ہی پیسے کھرے کر لیا اب مجھے تو آج ہی پیسے مل گئے یہ سیکیورٹائزیشن اور اس کو کیا کہتے ہیں یہ ہے future flow سیکیورٹائزیشن ایک ہوتی ہے asset security asset secیورٹائزیشن کیا ہے آپ کے پاس آج جو آپ کا asset پڑا ہوئے نا اس کو marketable security یعنی shares میں convert کر کے پیسے کٹھے کرنا اب مسئلہ کیا ہے اگر میں آج کا یہ asset بیچ دیتا ہوں نا پیسے کٹھے کر سکتا ہوں آج بھی میں convert کیا بغیر بھی پیسے کٹھے کر کیسے اس کو بیچ دوں ہاں لیکن اگر بیچ دیا نا asset چلا گیا میں future میں کماؤں گا کیسے میرے کو تو کوئی ایسی scheme چاہیے کہ asset بھی میرے پاس رہے اور مجھے پیسے بھی مل جائیں بیچ نہیں سکتا بیچنے والی option رون اوٹ ہو گئی دوسری option ہے bank سے loan لے لو اس میں asset بھی میرے پاس رہے گا پیسے بھی arrange ہو جائیں گے لیکن اس میں مسئلہ پتا ہے کیا ہے bank کہے گا بھائی تُنہیں پہلے سے ہی تجھے پیسوں کی ضرورت پتا ہے کیوں ہے میں کہوں گا کیونکہ میرے حالات بڑے خراب ہیں وہ کہے گا bank کہے گا تمہارے حالات ہمیشہ خراب ہی رہتے ہیں تین سال سے loan مانگ رہے ہو اور ابھی بھی پھر مانگ رہے ہو تو حالات ہمارے خراب ہی رہیں گے اب چونکہ آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ جیسے سے debt زیادہ ہوتا جاتا ہے نا تو bank ان companies کی limit بھی لگائی ہوتی ہے اور بعض اوقات financial position بھی اگر ٹھیک نہ نہ ہو company کی history company کی ٹھیک نہ ہو یا تو bank loan ہی نہیں دیتا یا دے گا تو کیا کرے گا high rate of interest اب حل بتائیے میں loan رہنا چاہتا ہوں loan سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن bank کے پاس جاتا ہوں bank کہتا ہے تیری history ٹھیک نہیں ہے تو نے پہلے بہت سال loan لیا تیری debt degree بھی ٹھیک نہیں ہے debt degree ratio تمہاری three ratio one ہے تین رویہ debt کا ایک رویہ ایکوڑی کا ہے کوئی طریقہ اچھا طریقہ سنیئے بعض اوقات طریقہ ایسا سامنے کا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا یہ طریقہ تھا لیکن جس کا دماغ شریف آنا ہے اس کی دماغ میں سوچ نہیں آتی اور جو شاتر ہوتے ہیں ان کے دماغ میں اس طرح کی ideaز آتے رہتے ہیں idea سنیئے idea بہت ہی آسان کیا کیا کرنا ہے ہم نے یہ ہے ہماری یہ ہماری کمپنی ہے جسے سالہ سال سے لون لینے کی عادت ہے debt equity ratio ہو گئی ہے three ratio one بینک نے کہا فارغ نہیں تو 20% ہم نے کہا دوسروں کو تو 12% پر دیتے ہو کہتا ہے دوسروں کے حالات بھی اچھے ہیں ٹائم پر لون واپس کرتا رہے ہیں تمہاری financial position بھی پور ہے تم پاسٹ میں لون کو ٹائم پر واپس بھی نہیں کرتے رہے ڈیفالٹ کرتے رہے history بھی ٹھیک نہیں ہے تمہاری تمہاری debt equity ratio بھی جو ہے وہ debt بہت زیادہ ہے تو بہت رسکی ہے یا تو میلے تو شکر کرو میں تمہیں لون دینے کو تیار ہو گیا ہوں لیکن 20% سے 1% کم نہیں کرو گا اس نے کیا کیا اس نے کہا میرے پاس security ہے آپ جو لون بینک کہا کہ security کی بات الیدہ ہے بھئی reputation کی بھی تو بات ہے کہ reputation کیا ہے آپ کی past میں security ہو دے دیں گے ہمارا اثر مقصد یہ تھوڑی ہے security بیج کے بیسے recover کروائیں ہمارا اثر مقصد تو یہ ہے کہ گھر بیٹھے ہمیں interest ملتا رہے payment ملتی رہے اب اس نے کیا کیا simple اس کے پاس asset پڑے تھے اس نے کر لیا asset securitization اب دیکھیں asset securitization کیسے کرنے گا asset securitization کا مطلب کیا ہے assets کو marketable security میں convert کر کے market میں جا کے bankے بھی market ہے money market banking transaction کو money market کہتے ہیں نا وہ bank کے ساتھ جو ہم نے certificate of deposit والا concert پڑا تھا اس میں money market کا لفظ تھا نا اب یہ دیکھیں market a limited نے کہا company secretary نے CEO نے ٹھیک ہے bankوں کا جائے آپ ہم نہیں آپ سے لن لیں گے a limited نے CEO نے مل کے ایک دوسری company بنا لی یہ ہے b limited اور اپنے asset اس کو sell کر دیے assets sold لیکن پیسے نہیں لیے اس نے بھی ریکارڈ کر لیا machinery debit ownership documents اس کو transfer ہو گیا ٹھیک ہے اس کی debt equity ratio فرض کیجی اس نے ہزار پیار ڈال دیا صرف فرض کیجی اس کی debt equity ratio کتنی ہے one ratio one ہزار پیار loan دیا اس کو اور ہزار ہی اس کی equity ہے فرض کریں کیونکہ اس کے اپنے پاس نہیں ہے کیا اس کی past poor performance profitability کے حوالے سے neat and clean bad record سے no record بہتر ہے اس کا bad record تھا اس کا no record ہے اب یہ چونکہ لیدہ قانون میں لکھا ہوا ہے separate legal status یہ لیدہ کم گیا یہ اس سے لیدہ treat کی جائے اب یہ جائے گی بینک کے پاس کیا بینک کس کو loan دے دے گا اس کے پاس security بھی ہے اس کی history بھی ٹھیک ہے ٹھیک سے مراد no default ہے ہی نہیں تو بینک اس کو اب 10% 12% کے اوپر interest دے دے گا یہ ہے asset security اب ہوگا کیا اس نے bank سے loan لیا اس کے حان جی اب اس نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے کوئی activity نہیں سید پر چیز نہیں اس نے وہ اور اسے بھی مزے کی باب بتاؤ یہ سارے قانونی documentation میں کام ہو رہا ہوتا ہے اصل میں جو machinery ہوتی ہے وہ بھی اسی کے warehouse میں اس کی factory میں پڑی ہوتی ہے وہ صرف کاغذوں میں transfer ہوتی ہے bank check کرتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ arrangement کر لی جاتی ہے detail من نہ آجائے بعض وقت bank والے کو بھی ملا لیا جاتا سار بعض وقت تارضی طور پر machine transfer کر دی جاتے ہے ٹھیک ہے کرائے کرائے کی building لے کے نیا paint کروایا اس کے اوپر company کا نام لکھوا اور کہا یہ company ہے صرف ایک purpose کے لی کیا manager جب آئے گا visit کرے سپیشل اس کا ہوتا ہے سم ٹائم اس کو نام دیے جاتے سپیشل وی اس طرح کے نام اس کو دی جاتے سپیشل وی کل یا شاید انویسمنٹ وی کل جائے یہ بقاعدہ پریکٹیس ہے اور انٹرنیشنی چلتی ہے ہاں سپیشل پرپس وی سپیشل پرپس وی 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 بس کیا لون لینا یہ صرف ایک پرپس کے لیے دنیا میں کریئیٹ ہوئی ہے اس سے لون لے اس کو پیسے دیں نہیں وہ چیک کوئی نہیں بنا دیں ان کے فیملی بنا دیں وہ نادرہ میں جا کہ وہ سارا فیملی کا ٹری تھوڑی چیک کرے گا اس نی چیک کرتے دیکھیں ڈریکٹر کون ہے ایسی سی پی کے پاس ریجیشن کرائی ہوئی ہے بس اتنی چیک تو ایسی سی بھی نہیں کرتا بی لیمٹیڈ اصل میں یہ سمجھ لیجئے صرف ایک ماسک اوپر چڑھا کے انش آٹ ای لیمٹیڈ نے اپنے اوپر بی کا ماسک چڑھایا ہے اور لون لے چلا گیا بس اور کچھ بھی نہیں بیک اینڈ پہ سارا کچھ ہی لیمٹیڈ گئی ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اچھا ایسیٹ سیکیورٹیزیشن اب اس کو کہتے ہیں ایسیٹ بیک سیکیورٹیز جو پہلے میں نے پر پروفیٹ والی ایسیمپل دی تھی وہ کیا تھا فیوچر فلوز سیکیورٹیزیشن یہ کونسی ایسیمپل ہے ایسیمپل کہہ رہا ہے ایسیسٹنگ ایسیٹ کنورٹیز انٹو مارکیٹیبل سیکیورٹیز دیکھیں آپ نے اس کو مارکیٹ میں لے گئے مشینری کو اور اس کے بدلے میں آپ نے پیسے کٹھے کر دیئے سیکیورٹی کٹھے کر دیئے پیسے بھئی آپ نے بی لیمٹیڈ کے سیکیورٹیز ایسیو کی بیسیکلی بی لیمٹیڈ کی سیکیورٹی کے پیچھے ایک ہی چیز ہے ایسیٹ اور اس کے بدلے میں اب آپ نے ایسیٹ کے بدلے میں چونکہ فینانس حاصل کر لیا پہلے فیوچر کے پروفیٹ کے بدلے میں فینانس حاصل کیا تھا وہ تھا فیوچر فلو سیکیورٹیزیشن اب آپ نے کے بدلے میں فینانس حاصل کر لیا یہ کیا ہے ایسیٹ سیکیورٹیزیشن نیچے وہ دیکھیں پروسس میں یہی چیز آپ کو بتا رہا جو میں نے آپ کو چھوٹ اسی ڈائیگرام کے ذریعے کی کوشش کی کیا کہہ رہا ہے ایسیٹ سیکیورٹیزیشن میں کیا کہہ رہا ہے کمپنی اے کمپنی بی کمپنی نیچ کلین ریکار اور کمپنی بی کمپنی بی کمپنی بی کمپنی بی بی کمپنی بی اسیو سیکیورٹیز تو انیویسٹرز شویگ دیم دوز اسیر سیکیورٹیز 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 یہ بینک کو بھی کر سکتے ہیں یہ ایوان شیئر ہولڈرز کو بھی شیئر ایشو کر سکتے لیکن بینک چونکہ سنگل تھا وہ آسانی سیکیورٹیز سمجھ جانے اور وہ ایسیم دی بنے آپ ورنہ یہ شیئر ہولڈر کو بھی کہہ سکتے ہیں ہماری کمپنی میں انویسٹ کریں اور یہ کمپنی چونکہ مارکیٹ میں شیئر ہولڈر اور اس کے بی ڈیفالٹ کر گیا تو سیکیورٹیز رکھوائی ہوئی ہے نا اسے سیکیورٹیز کو سیل کر دیں مسئلہ سارا ایک ہے انٹینجیبل چیز کا بینک کی ریپوٹیشن کا دیکھیں پرابلم یہ تو ہے ہی نہیں کہ لون واپس نہیں کرنا پرابلم یہ بھی نہیں ہے کہ انٹرس پہ نہیں کرنا پرابلم ساری ایرینجمنٹ سستہ فینانس ریز کرنے کے لیے ہے دھوکہ دے جھوٹ یہ نہیں کہ لون لے کے فراڈ نکل جانا ہے صرف ریٹ کم کمپنی بی اسیو سیکیورٹی کمپنی بی نے یہ وہ یہاں پہ وہ عزیوم کر رہا ہے کہ جو کمپنی بی نے پیسے رینج کیے ہیں وہ شیئر بینک کے پاس جانے کی بجائے شیئر ایشو کیے اور انہیں کہا ہمارا فیچر پلان یہ ہے ہم آپ کو پروفیٹ شیئر کریں گے اب ظاہر ہے انڈرسوڈ ہے یہ بعد میں کمپنی جب ان پیسوں سے پروفیٹ کمائے گی تو کمپنی بی کو شیئر کرے گی جو کمپنی بے کے شیئر ہولڈرز کو ڈسٹریبوٹ کیے جائیں گے پر ایسے کیے بھی جاتے ہیں شیئر ہولڈر کو اس سے غرض نہیں ہے اسے پتا بھی نہ ہو کہ کمپنی جس کام کیا کرتی ہے یقین کیجئے شیئر ہولڈر خاص طور پر شارٹ ٹرم انویسٹر جو ہوتا ہے اس پتا پاس پروفیٹ دیتی فیوچر میں بھی دے گی اچھا یہ مارکیٹ میں اچھی بروکر نے کہا دیا خرید اور شیئر خرید لیں گے تو اسی لئے اس طرح کی سکین چل جائے کرتی ہیں لوگ زیادہ ڈیٹیر انویسٹیگیشن نہیں کرتے اگر ہوتا ہو سکتی ہے فیوچر میکر فرس کیجئے یہ کمپنی سفیشن سٹرانگ ہو جاتی ہے کمپنی بی شیئر ہولڈر سے کہے ہم اپنے اپنے پیشن آئیے پیسے واپس لے لیجیے ان کو تھوڑی سی فیس ویلی ہوگی اس کے پر زیادہ پیسے دے کیش رسیٹ بی کمپنی بی مارکی ڈیو وہ جو ایس کے با پڑے ہوا تھے جو وہ شاید ویسے کوئی اس کے بدلے میں فینانسنگ نہ دیتا سیل ہی کرنے پڑتے اب اس کے بدلے میں ہمیں فینانسنگ آگی اور اچھا ایس ہے لیکن کمپنی کی ریڈ 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 کر دیتا ہے نئی کمپنی ہے کمپنی ایس ایس ڈیو ہائی ریٹ ریڈ ریڈ سمجھے ہائی ریٹ ہے اچھ ریڈ کو اچھے ریڈ جو کمپنی کو فیور کرتے ہوں ریڈ کچھ طریقہ سمجھ آیا آپ یہ ہے سیکیور ایس سیکیور ایس دو طرح کی ہے ایک سیکیور کی کرتی ہے فیچر فلو سیکیور ڈیزیشن اور جو ایس سیکیور ڈیزیشن فیچر فلو کو اس نے بک میں ریڈ فارم میں نہیں ہے میں نے کوشش کی آپ کو ایک سیکیور 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 کر دی کچھ سمجھ ہے آپ کو اس کے ساتھ ہمارا چیپٹر کمپیٹ ہو گیا ٹیسٹ نیکس ویک میں آپ کا ہو گا ڈی آپ کو کنفرم کر دیا جائے گا لیکن ٹیسٹ کا سی سیکیور ٹین نہیں ہوگا ریٹن ہوگا اور یاد رکھیں آپ لوگوں نے ایک سپیشل سینجمنٹ آج آپ کو اور دے رہا ہوں آئی کی ایک ایک لفظ صرف یہ جو پڑھا سے اسے ہم انکلوڈ کر دیں کریں گے یہ آپ کی آج کی ہوم اسائنمنٹ ہے ریڈنگ رازمی کرنی ہے میں کل ہی ریڈنگ پارے میں پوچھوں گا ٹھیک ہے آج کا لیکسر یہاں پہ ختم کرتے ہوں اللہ حافظ